اسلام علیکم سوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ہوپ ڈیر یو بی فائن سوڈنٹس ٹینتھ کلاس انگلیس یونٹ نمبر ٹو چائنیز نیو یئر اس کے اوپر جو ہے ہم نے لیکچر وان میں جو اس کا ٹرانزریشن ہے وہ کی تھی لیکچر ٹو میں کوئیشن انسر کی تھی اور لیکچر نمبر جو تری ہے اس میں جو ہے وہ ہم اس کے جو گرامر پورشن ہے اس میں جو ایم سی کیوز ہیں اور اس میں باقی جو چیزیں ہیں یعنی اس کے جو ایکسرسائز وہ کمپلیٹ کریں گے اچھا اس میں یہ دیکھیں پیج نمبر ایٹین ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جی کے وکیبلری اس میں دیکھیں کہ اس میں نیچے جو سیگمنٹ اے ہے اس میں ہے جی گیو دا میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا لیسن یہ نیچے کچھ ورڈ دیئے ہوئے ہیں تو یہ آرڈی جو ہے یہ میں ٹرانزریشن کے جو پورشن ہے لیکچر وان اس میں میں ڈسکرائب کر چکا ہوں لہٰذا یہاں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر پیج نائنٹین پہ آجائیں کہتا ہے جی فارم آ ناؤن فرام دا گیون ورڈز ان یوز ناؤنز ان سنٹینسز یعنی یہ جو الفاظ دیئیں گے ہیں ان سے آپ نے ناؤن بنانا ہے اور ان کے سنٹینسز جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں جیسے سیلیبریٹ سے سیلیبریشن ہو گیا ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بنا بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس ہے جی پیج نمبر جو ہے وہ نائنٹین ہے سیگمنٹ جو بھی ہے دیکھیں گیدر سے تو ہو جائے گا گیدرنگ ہے یہ میں ناؤن نہیں بناتا جا رہا ہوں گیدر سے گیدرنگ ہے جس کا مطلب ہو جاتا ہے حجوم یا اجتماع سیگمنٹ جو بھی ہے دے ٹوک پارٹ این آہ لارج گیدرنگ ٹھیک ہے اچھا نمبر ٹو پہ ہے جو ہے وہ ہے سیمبولک سیمبولک سے جو ہمارا جو ناؤن ہے وہ بنے گا سیمبولیزم ایس وائی ایم بی او ل آئی ایس ایم سیمبولیزم ٹھیک ہے ہیمنگ وی ہیمنگ وی ینی یو ایمارکال رائٹر ہے ہیمنگ وی ہیز یز ایس میني سیمبولیزم یزم ی ن ڈا ناویل ڈا 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 مین اینڈ دا سی ہیمنگ وی جو ہے اس نے بہت سے سیمبولیزم علامتیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں دا نوول دا اول مین اینڈ دا سی اچھا تیسرا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی پروسپر پروسپر سے جو ہمارا ناؤن ہے وہ بنے گا پروسپریٹی پروسپریٹی جس کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی ٹھیک ہے خوشحالی ارلی رائزنگ برینگز پروسپریٹی ان لائف یعنی صبح خیزی جو ہے صبح جو انسان جلی بیدار ہو جاتا ہے اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے ارلی رائزنگ برینگز پروسپریٹی ان لائف ڈیکوریٹ سے ہو جائے گا ڈیکوریشن یعنی کہ سجابت ٹھیک ہے چائنیز ڈسپلی لے ورڈ فو آن دیر ڈیکوریشنز اپنی ڈیکوریشنز کے اندر ڈیکوریشنز کر لیں زیادہ بہتر ہے ڈیکوریشنز کے اندر جو چینی لوگ ہیں وہ لفظ فو جو ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یعنی اس کو وہ دکھاتے ہیں چائنیز ڈسپلی ورڈ فو آن دیر ڈیکوریشن یا ان دیر ڈیکوریشن آگے جی انکرج تو انکرج سے انکرجمنٹ ہو جائے گا انکرجمنٹ ٹھیک نا جس کا مطلب حوصلہ حفظائی kinсы آجوریشن 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 آج brought doing this hard task he gave him the encouragement of doing this hard task اس نے اس کو یہ مشکل کام کرنے کا حوصلہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب option جو اس کا segment c ہے اس کی statement کو یوں ہے translate the following paragraph into اردو تو یہ already میں نے lecture one میں اس کی translation جو ہے وہ کر دی ہے اچھا اب lecture one جو ہے اس کو سنو سکتے ہیں آگے جی reading comprehension page number 19 پہ ہم ہیں center میں ہے ایک caption ہے reading comprehension analysis of pattern of text organization choose the correct option کہ آپ نے صحیح option کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے page 19 پہ segment a جو ہے a segment page 19 choose the correct option اچھا اس میں یہ جو آپ کی text ہے اس کے مطابق ہے chinese new year's falls somewhere آگے blank ہے تو اس کے آگے تین option ہیں ایک کو اپنٹ ٹک لگانا ہے on january 21st on february 20th c between january 21st and february 20th تو آپشن c جو ہے number one میں c آپشن وہ جو ہے وہ صحیح ہے اچھا اس میں جو statement number two ہے وہ ہے paragraph one gives آگے blank ہے a option میں ہے general details of festivals b specific details of the chinese new year اور c general details of the new year celebration تو اس میں جو ہے وہ option جو ہے general details of the new year c b specific details of the new year آئی ہوپ کہ اس میں جو option b ہے وہ اس میں صحیح ہے option b جو ہے وہ صحیح ہے تیسرا جو ہے ہمارے پاس جو statement ہے وہ ہے it is customary for families to thoroughly clean their houses before the first day of the new year on the first day of the new year on the second day of the new year تو اس میں جو option a ہے وہ آپ کا صحیح ہے option a جو ہے وہ صحیح ہے آگے number four پہ ہے جی hanging up signs and posters on doors and windows means love and sincerity care and affection luck and happiness luck and happiness تو four والے میں جو ہے وہ c والا جو ہے وہ option ٹھیک ہے آگے number five پہ جو ہے number five اس میں ہے جی envelopes are not to be opened till envelopes are not to be opened until آگے بلینک ہے تو اس میں جو option b ہے the recipient has left the home of the giver یعنی وہ option b جو ہے وہ تو صحیح ہے اس طرح یہ ہمارا ہو جائے گا آگے b جو ہے اس میں statement ہے answer the question یہ ہم نے lecture two میں جو ہے already کر چکے ہیں اگر آپ اس chapter کے answer question جو ہیں وہ آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی unit کے اوپر جو ویڈیو number two ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا next page پہ ہے page 21 collective nouns collective nouns اب یہ collective nouns ہوتے کیا ہے آہ تھوڑا سا میں آپ کو collective noun جو ہے اس کی definition جو ہے آہ وہ بتا دیتا ہوں کہ collective noun ہوتا کیا ہے Cryptین noun hani the name given to the collection of many things is called collective not is called collective not the name given to the collection of many things is called collective not. جیسے گینگ ہے جیسے کلاس ہے جیسے سوام ہے تو وہ نام جو ہم بہت سے چیزوں کو collection کو لکھتے ہیں اس کو collective not کہا جاتا ہے اچھا اب اس سے ہمیں یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ہے وہ کہتا ہے جی fill in the blanks with the correct collective nouns اب اس میں اس نے collective noun کو اچھے دیئے ہوئے ہیں اور نیچے blanks چھوڑی ہوئی ہیں تو اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس blank کے اندر جو specific collective noun ہے وہ ہم نے لگاتے جانا ہے تو اس میں جو number one پہ ہے وہ ہے جی it is typical for chinese اوپر سے دیکھیں چائنیز family number one والے میں لگے گا family اور number two والے میں the dash applauded heartly at the end of the concert 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 ہوتا ہے محفلے موسیقی تو محفلے موسیقی کے انڈ پر جو ہے وہ انہوں نے بہت سراحہ بڑے گرم جوشی سے تالیاں بجائی تو کس نے بجائی آڈینسی بجا سکتی ہے اے یو ڈی آئی این سی ای آڈینس اچھا ہے اس میں پھر آگے number three جو ہے وہ ہے the dash has just had a physics lesson ابھی انہوں نے physics کا lesson جو ہے وہ لیا ہے تو class definitely اوپر سے دیکھیں جو collective non class ہے وہ number three میں لگا دے number four the dash of robbers were arrested by the police یعنی ڈاکون کا جو گروہ ہے اس کو police نے پکڑ لیا تو gang of robbers ہوتا ہے gang of robbers g-a-n-g اس طرح number five پہ ہے a dash of people gathered at the accident site یعنی سڑک پہ accident روبار بہت سے لوگ کٹھے ہو گئے تو definitely وہاں پہ لوگوں کا جو کٹھا ہونا وہ حجوم ہے تو یہاں پہ crowd of people ٹھیک ہے جی اور number six جو ہے وہ ہمارے پاس ہے the dash took many important decisions at its monthly meeting منثلی meeting میں اس چیز نے بہت سے فیصلے کی ہے تو وہ definitely اوپر جو ہمارے پاس collective noun ہے وہ ہے جی committee تو اس میں number six پہ committee لگے گا c-o-double-m-i-double-t-e ٹھیک ہے اور number seven جو ہے اس میں ہے the dash of Pakistan air force looked smart in their uniform پاکستان کے جو air force کے جو ملازمین ہیں وہ اپنے uniform میں بڑے اچھے لگتے ہیں تو اوپر جو ہمارے پاس collective noun دیئے گیا وہ ہے crew تو یہاں پہ crew لگے گا عملہ ٹھیک ہے c-r crew ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح یہ جو ہے یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں these are all collective nouns اچھا اسی پیج پہ end پہ ہے جی use of must and must not must and must not تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ میں اس طرف کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو اچھا must جو ہوتا ہے وہ strong obligation کے لیے یعنی آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے یہ strong obligation ہے you must offer prayers you must eat healthful diet ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں جو بہت جن کا کرنا جو انتہائی ضروری ہے اس کے لیے must not اور ایسی چیزیں جو انسان کے لیے بہت نقصاندے ہوتی ہیں ان کے لیے یعنی strong prohibition کے لیے منع کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے you must not smoke آپ کو جو smoking ہے وہ نہیں کرنے چاہیے تو اس میں جو ہے آگے جو ہے پیج نمبر 22 جو ہے اس میں جی filling up blanks with must or must not اس میں نمبر 1 جو ہے she dash یا blank eat so much sugar اسے کتنی جڑا چینی نہیں کھانی چاہیے تو اس میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہے must not آ جائے گا must not اچھا نمبر 2 یہ میں پہلے numbering کر لیتا ہوں 3 4 اور 5 اچھا نمبر 2 میں students dash pass and entrance entrance examination to study at the school student must pass یہاں پہ جو ہے وہ strong obligation ہے must pass نمبر 3 پہ ہے you dash watch so much television آپ کتنا زیادہ television جو ہے دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیالے کہ زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے لیکن زیادہ کثرت سے نہیں دیکھنا چاہیے تو اس میں ہے you must not must not اور اس کے ساتھ جو number 4 ہے اس میں he dash take some medicine for the cup دوا جو ہے وہ کف خانسی ہے تو medicine لینی چاہیے must take number 4 پہ جو ہے اس میں must جو ہے وہ لگے گا اور number 5 جو ہے visitor dash smoke visitor must not smoke یعنی جو مہمان آتے ہیں یا کہیں پہ ہم جاتے ہیں تو must not ہمیں smoking نہیں کرنی چاہیے must not smoke اچھا اس طرح اس کے نیچے جو c segment ہے وہ ہے present indefinite and present continuous sentence ہے تو اس میں ہے make the present indefinite or present continuous sentences present indefinite میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں first form کے ساتھ ہم s or e s لگاتے ہیں continuous is m r helping go use کرتے ہیں first form کے ساتھ آئی ان جو ہم use کرتے ہیں تو یہ بھی blank کی شکل میں ہے blank کی شکل میں تو اس کو بھی نمبر ون پہ جو ہے you not like dash chocolate تو you do not do not لگے گا اس میں آپ یہ چوکل پسند نہیں کرتے ہو یہ present indefinite میں ہو جائے گا اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے she not study at the moment اس لمحے کی بات ہو رہی تو definitely یہ continuous کی بات ہو گی she is not she is not studying اور نمبر 3 جو ہے اس میں they not eat dash rice every day یعنی وہ آئے دن چاول نہیں کھاتے ہیں تو definitely اس میں not or eat یہ do not ہو جائے گا یعنی یہ present indefinite negative ہو جائے گا do not نمبر 4 جو ہے we not work now اب کی بات ہے جس sentence میں now لگا وہ continue کا ہو جاتا ہے we are not working now are not working یعنی یہ present continuous میں ہو جائے گا اور نمبر 5 جو ہے it rain a lot here یعنی اس علاقے میں بارشیں بہت زیارہ ہوتی ہیں تو یہ truth کی بات ہے it rains it rains یہ present indefinite میں ہو گیا ہے اور نمبر 6 پہ ہے وہ ہے i dash i go dash on holiday tomorrow یعنی میں کل چھٹیوں پہ جا رہا ہوں تو i am going یہ present continuous جو ہے اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ جو ہے یہ بلینک کے اندر یہ ورڈ لگا لیں آپ کا یہ جو ہو جائے گا اور لاز پہ ڈ والا جو سیگمنٹ ہے وہ punctuate the following paragraph تو punctuation جو ہے یہ بورڈز کے پیپر میں نہیں آتی ہے تو اس کے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو پیرا گراف ہے یہ لیسن ہے یونٹ ٹو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ